یہ صبح صبح حالموز آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ بجے کا ڈائی میں میں گیا تھا نماز پڑھنے کے لئے واپس پیس رستے سے آگیا ہوں یہ چارہ آیا ہے خرکوشو کا میں نے کہا یہ چارہ لے جائے ہوں بھی خرکوشو کو ڈال دوں گا کیونکہ دو دن ہو گیا چارہ نہیں ڈالا ان کو فیڈ بگرہ ڈالی ہو گیا اب بھی جو ہے نا ان کو چارہ وگرہ ڈال دیتے ہیں تاں کہ وہ برسلین جو ہے نا وہ مجھے دوسرا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں یہ جو ہے نا لوسا نے اس کو بتانی کیوں موہ نہیں دکھا رہے وہ آج کل یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بٹ وہ نہیں کھا رہے بتانی کیوں خیر رکھوں گا تو شاید زیادہ کھائی جائیں کھائی جائیں پر چلیں ابھی ادھر سے پک کر کے چلتے ہیں پھر آساملیکم دوستو کیا اللہ امید کرتے ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا بھی لوگ سب سے پہلے رات کو تھوڑا ٹھنڈ ہو جاتی ہے ساتھ میں کل جائزہ کہ آپ کو بتایا تھا ایک چوزہ مر گیا تھا تو اس لئے ان کو رات کو ذرا کور کر دیتے ہیں اب صبح کا ٹائم ہو گئے تو اب ان کو کر لیں گے اوپن پر ایک دفعہ اندر چوزوں کو دیکھ لیتے ہیں ان کا کیا حال چال ہے چوزے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے اور دنہ شرم مانگ رہے ہیں اب ان کو اب یہ ہے کہ ان کا پانی اور دنہ چینج کرنا ہے اور یہ ایک بھائی رہا گیا اس کو پکڑ کے واپس اندر ڈال دیا اور میں جلدی سے ان کے برطن وغیرہ جو ہے نا وہ نکال لیتا ہوں یہ ان کا پانی کا برطن نکال لیا اور یہ ان کا ایک دانے کا برطن اور بس کر دو بھائی بس کر دو یہ جو ہے نا لگا تار چونچے مارتے ہیں اس کے اوپر اور یہ ان کا دوسرے کھانے کا برطن نکال لیا چینج ان کے کھانے کا برطن بھائی رہا گیا میں ان کو دانہ ڈال کے پھر اس چوزے کو اندر کرتا ہاں اور یہ دیکھیں یہ چوزہ بھائی رہا ہے اس کو میں آرام سے پکڑ دوں گا اور اس کو بھی واپس اندر ڈال دوں گا اور ساتھ میں ان کا دانہ اندر رکھوں گا یہ تب تب دانہ کھائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کا پانی اندر رکھ دوں گا لیں جے چوزے ہیں ان کو دانہ بنی کر دی ہے یہ ان کا دانہ ہے اور یہ پانی یہ دانہ ہے اور یہ پانی رکھ دیا ہے ایسے ہی ان کو ادھر بھی دانہ رکھ دیا ہے اب یہ نیچے والے چوزوں کا تو کام ختم ہو گیا اب میں جاؤں گا اوپر اور اوپر جا کے دوسرے بڑے والے چوزوں ہوں گا دیکھ لوں گا کیا حال چلے یہ میں چارہ لے گا ہے ریبٹس کے لیے میں بلکل ایک تھوڑا آزا رکھ ہے ان کا حال دیکھیں یہ سارے اسی کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں اس کو اندر کینچ نہیں کوشش کر رہے ہیں ساری ابھی تک ڈکنے مجھے باز نہیں رہی رکھتے ہیں اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں آگیا چلیں یہ ریبٹس کچھا رہے ہیں ابھی جو آکے ان کو چارہ ڈالتے ہیں اور ابھی میں اوپر سے آیا ہوں تو وہ جو وائیڈولا چودا جس کی تبید رہا تھا وہ بچارہ مر گیا ہے میں اس کی جو ہے نا وہ ویڈیو اب واپس نیچے جا کے شیئر کرتا ہوں اوپر جو ہے اب ڈکنے واہ سن لی ہے میری تو اس نے شور میں چاہ دی ہے کوئی سپسہ چل گیا میں آگیا ہوں اور یہ ریبٹس ہیں ابھی ریبٹس کو پتہ لگ دیں کہ چارہ ہے پھر ان کی حال چیت میں چلے میں یہ دروازہ کھول ہوں یہ رات کو بند کر دیتے ہیں اور اب اس کو کھول لی ہے میں نے تاں کہ اندر لائٹ آجائے اب یہ ریبٹس کو چارہ ڈالنے شب سے پہلے تو ان کے اندر سے کھانے والا پرتل نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں ان کو پتہ چل گیا چارہ آگیا ہوئے ان کی حالت دیکھیں پھر باہر نہیں آنا چلوں اندر باہر نہیں آنا ریبٹس کو ان کو چارہ ڈال دیا ابھی میں ان کو باہر نہیں نکال لوں مجھے باہر سے دانہ پانی نہیں لانے دینا تو پہلے میں کرتا ہوں یہ خرگوشوں کا کو یہ یہ لگا کے بند کر دیتا ہوں میں خرگوش باہر نہیں دوسرا یہ میں نے ان کو تینوں برتن بکڑ لیا ہے اب میں باہر جا کے رام سے ان کے تینوں برتن ذرا دھولوں اور پھر ان میں پانی اور دانہ بکڑا ڈال لوں موسیقی 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 تو اب بھی میں ان کو نہیں کھول دوں گا بس ان کے اندر یہ میں رکھ لوں زرا یہ ریبٹس کے اندر رکھ لوں یہ لیں انٹat کے لحظ اب اپنے مرضی کے چیز کھانی ہے جو جو کھانی ہے ڈک بھی ابھی خود ہی باہر آ جائے گی تو خیر ابھی کے لئے اتنا میں شام کو ایک دفعہ اوپر شکر لگا گئے دیکھ لوں گا کہ کیا کر رہے ہیں تو پھر میں فردر اس حساب سے ان کو ڈیل کر لوں گا اس سوزے کی رات کو تب ہی دراب ہوئی تھی صبح اس کو پینا ڈول دیئی ہے پر یہ نہیں بچا یہ مرگیا بچارا یہ صبح کے چارے میں سے تھوڑا سو چار رہ گیا تھا یہ ابھی اس چوزوں کو ڈالا تھا ہوں اور ساتھ میں دیکھا تھا ہوں کیا حال ہے چال ہے ان کا تو یہ ڈب نے تو بولنا شروع کر دیا ہے اور ریبیٹس ماشاءاللہ میرے خیال سے آج مست ہوکس ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خوب چارہ پھلے رکھا ہے پھر چارہ ڈالنے کی ضرورت تو نہیں ہے میں ایسا کرتا ہوں یہ چارہ نا یہ انہیں ڈالتا ہوں نہیں پھر اندر ہی ڈالتا ہوں تاں کے یہ تھوڑا اور کھا لے کر کھانا ہے تو ماشاءاللہ جمپے شمپے جنہیں نے کرنا شروع کر دیئے ہیں چلو چلو اندر ہی رو اندر ہی رو بہر نہیں آنا یہ ان کو چارہ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا چارہ میں نکال لیتا ہوں نکال کے میں یہ بہر کر دیتا ہوں ایسے انہوں نے ادھر سکھا جانا ہے اب یہ کرتا ہوں کہ میں جوینہ ڈکس کو پانی ڈالتا ہوں اور دانہ ڈال دیتا ہوں ہے جو دیو کو دانہ ڈال دیا آپ جوینہ کو پانی ڈال دیتا ہوں یہ پانی پرکر رکھ دیا ہے ریپٹس کو دانہ ڈال دیا ہے چوزوں کو بھی ڈال دیا دیا اور نیچے والے چوزوں کو ڈال دیا تو میت کرتا ہوں آنچ کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہے ویلوگ اچھا لگا ہے تو تو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کردے اپنا بہت سارا کیا رکھیں اللہ فیز